السلام علیکم ورحمت اللہ کراچی والوں میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میرے بگراہوں میں آپ کو نظر آرہی ہوگی کہ الیکٹر کے گاڑی اس وقت پڑی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے اٹھاؤ قدم سربولندی کی طرف سربولندی کا مطلب ہے کہ غریب عوام کو لپے تو غریب عوام کو چونے لگاو جتنے لگا سکتے ہو اب میرے ہاتھ میں ایک بھیل ہے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ کسٹوں پہ یہ کسی کا بھیل ہے پچھنے تین مہینوں سے اس میں بتائی جاتا رہے ہیں رکاون آزار روپے آج اس میں پچھون آزار روپے یہ کسٹوں کے کہانی پاکستان جیسے آئی ایم اپ سے کردہ لیتا ہے ختمونے کا نام نہیں لیتا الٹا روزانہ کی بنیاد پر چڑی جا رہے ہیں چڑی جا رہے ہیں یہ وہی بنیاد ہے وہی طریقہ کار ہے کہ الیکٹرک روزانہ کی بنیاد پر عربوں کھرب روپوں کراچی والوں کو چونے لگاتے پوچھنے والا کوئی نہیں سب آواز اٹھاتے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی احتجاج کرتا ہے لیکن کوئی ایکشنی نہیں لیا جاتا کیونکہ غریب عوام کا پوچھنے والا کراچی میں کوئی نہیں ہوتا تو آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد کا میرا کہ خدارہ ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ روزانہ کی بنیاد پر غریب عوام کو چھونا لگایا جا رہا ہے اب میں آپ کو اور بھی دکھانے جا رہا ہوں اس بھائی کے ہاتھ میں ایک بلہ کھا گیا یہاں پر ایک بھائی کھلا ہو تھا جس کے دو لاکھ بلہ آیا ہوا تھا یہ بھی یہ ہے نا آگلی دفعہ میں نے بھر ہے یہ اس میں نہیں ہے سمبروالے میں پھر کھل نہیں آئے کیا کتنا تھا دس ہزار یہ دس ہزار اس نے بھیجے یہ دیکھو یہ کیا نہیں کہا ہوئے چودہ ہزار چیز سو بے آلیز بکایا ہے کیوں چودہ ہزار کیوں بھیجا تھا یہ ایسا بھیج رہا ہے یہ دیکھو اٹھاون یونٹ جلا ہوئے ہیں اٹھاون یونٹ سات سو بائیس لپ ہے تو کراچی والو خودارہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ سب بیک ہو جاؤ یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے کہ الیکٹرک روزانہ کی بنیادمت جیسے میں نے پہلے بتایا عوام کو چونہ لگا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان بدماشوں سے یہ فیرون ہے اس زمانی کی اس زمانی کی فیرون ہے کہ الیکٹرک خدا رہن کے خلاف آپ آواز اٹھاؤئیے یہ میرے بیگراؤن میں آپ کو لائن نظر آ رہی ہوگی ہے کتار یہ کتار ہے اس وقت یہ لگی ہوئی ہے سب پریشان ہے جو بھی آتا ہے کوئی سنوائی نہیں صرف مسئلی تو سنتے لیکن حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ کسی کا حل نہیں ہو رہا ہے تو یار آپ کب تک یہ کراچی والوں کے ساتھ ظلم نائن ساپی ہوگی ایک تو کنڈا لگاتے اوپر سے آپ جب جاتے اوفیس کے الیکٹرک آفیس جاتے تو کہتے کہ بھئی آپ کی سروے ہوگی سروے جب ہوتی ہے کنڈا نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کنڈا آیا ہوا ہے لیکن آپ نے برنا ہوگا ہر حال میں آپ نے برنا ہوگا کنڈا کون لگا رہا ہے غریب عوام کو روزانے کی بنیاد پر چونے لگایا جا رہے کراچی والوں کب تک خاموش بیٹھو گے خدا رہاں ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ مزید اپنیٹ آپ کو دیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا در سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ